موسیقی قبل مسیح کا عجائب گھر میسو پوٹامیہ کے اور شہر کی کھدائی کے وقت دریافت ہوا یہ یاد رکھیں یہ کھدائی انگریز ماہر آثار خدیمہ سار لیونارڈ ولی نے 1922 سیسوی سے 1934 سیسوی کے درمیان کی تھی یہ عجائب گھر اینی گارڈی نامی میسو پوٹامیہ کی شہزادی نے تعمیر کیا تھا اور وہ خود ہی اس عجائب خانے کی آلہ نگراکار کے احسیت سے کام کیا کرتی تھی اس عجائب خانے میں دریافت شدہ خدیمہ سار کے ساتھ ان کی تفصیل بیان کرنے والی مٹی کی ٹکیا کلیر ٹیبلٹس بھی تھی مطالقہ پیشہ ورانہ شعبے دیکھیں یہ اور ایک سوال ہے انڈین میوزیم کولکتہ یہ بھی آپ کو سوال جواب میں آئے گا کولکتہ میں واقع انڈین میوزیم کی بنیاد ایشیائٹک سوسائٹی کے جانب سے 1814 اسوی میں رکھی گئی تھی اور ڈینمارک کے ماہر نواتیات نواتیات نیتنل وارک اس کے بانیار پہلے نگراکار تھے اوپر دیوی میوزیم کی تصویر 1905 کی ہے میوزیم کو تین مرکزی حصو فنون آثار خدیمہ اور انسانی علوم میں تقسیم کیا گیا ہے ان حصو کے ذہلی حصو کے سور پر نگرداشت نچر و اشاعت تصویر سازی، نمائش، پیشکش، مارڈل، مظاہر کی تخلیق، تربیت، کتب خانہ اور حفاظت کے شعبے خائم کیے گئے ہیں چلی شروعات کرتے ہیں متعلقہ پیشہ ورانہ شعبے اطلاقی تاریخ کا اہم چیز جو ہے وہ اطلاقی تاریخ کو عام روزگار سے جوڑنا یعنی تاریخ کو تحقیق اور تحقیق کو پیشہ ورانہ شعبوں سے جوڑنا ایک اہم چیز ہے ذہل میں مذکورہ شعبوں سے متعلق خانونی اصول اور عوامی فالیسی کے تعیون میں تاریخ کا علم کا آرامد ہوتا ہے اجائب خانہ اور دستاویزی حفاظت خانہ آرکائیوز دوسرا تاریخی مخامات کا تحفظ اور نگہ داشت تیسرا سیاحت اور میزبانی چوتھا تفریح اور مواصلاتی ذرائع اب دیکھئے اجائب خانہ اور دستاویزی حفاظت خانہ اس میں بھی بہت سارے لوگ لگتے ہیں لوگ وہاں پر کام کرتے ہیں تحقیق کرتے ہیں تاریخی مخامات کا تحفظ اور نگہ داشت تاریخی مخامات کا تحفظ کریں گے اور نگہ داشت کریں گے تو وہ سیاہ آئیں گے اور اس سے روزگار کے ذرائع ملیں گے سیاحت اور میزبانی جو سیاہ آتے ہیں لوگ گھومنے پھرنے کے لئے آتے ہیں تو کبھی ہم جائیں گے کبھی دوسرے ملک کے لوگ آئیں گے دوسرے مخامات کے لوگ آئیں گے اور ہمیں ان سے میزبانی کا شرف حاصل ہوتا ہے اور اس سے کیٹرنگ کے یا پھر ہوتیلنگ کے ٹرائیویلنگ کے اس کے شعبوں میں ترخیہ ہوتی ہے تفریحی اور مواصلاتی ذرائع تفریحی اور مواصلاتی ذرائع بھی اس کا ایک بہت ہی اہم ذریعہ ہے اس کے ہر شعبے کے نظم نصف میں مخصوص صلاحیت کے حامل افراد کی ضرورت ہوتی ہے مثلاً ماہر تعمیرات انجینئر تاریخ دا ماہر آثار خدیمہ اجائب گھر کے نگراکار ماہر سماجیات ماہر مخطوطات ماہر دستاویزات ماہر خانون ماہر فوٹوگرافر وغیرہ یہ فیرست یہیں ختم نہیں ہوتی خدیم مخامات اشیاء اور امارات کے تاریخی پس منظر کا تمام ماہرین کو علم ہونا ضروری ہے اطلاقی تاریخی شعبوں کے منصوبوں کی وجہ سے مسکرہ شعبوں میں روزگار کے کئی مواقع محصر آسکتے ہیں اب دیکھئے تاریخ کے مطلب صرف تاریخ نہیں ہوتا تاریخ کو اگر اطلاقی تاریخ سمجھا جائے تو اس میں بہت سارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں جیسے کہ ماہر تعمیرات جو انجینئرز ہوتے ہیں سیویل انجینئرز ہوتے ہیں جو بلڈنگز بنی ہے وہ کئیسی بنی ہے اس کے اوپر تحقیق کرتے ہیں تاریخ لکھتے ہیں کئیسی تاریخ لکھی گئی اس میں بھی کئی قسم کی تاریخیں لکھی جاتی ہیں چاہے وہ تاریخ نصوہ ہو چاہے وہ تاریخ محلوموں کی تاریخ ہو یہ سب اس قسم کی تاریخیں بھی لکھی جاتی ہیں ماہر آسر خدیمہ جو پرانی مارتے ہیں ان کے بارے پر تحقیق کرنے والے ماہرین اجائب گھر کے نگرا کر انہیں پرانے زمانے کی جتنی چیزیں جمع ہیں بادشاہوں سے لے کر آج تک کی سکیہ ہو یا پھر ہتیار ہو ان تمام کو اجائب گھر میں رکھا جاتا ہے ماہر سماجیات اس وقت کی سماجی زندگی کے پر تحقیق کرنے والے ماہر مخطوطات اس وقت کے مخطوطات کا صحیح طریقے سے پتہ لگانے والے ماہر دستویزات دستویزات کی چھانبین کرنے والے ماہر خانون ماہر فوٹوگرافت اس وقت کے بہترین خانون جاننے والے لوگ جو اس وقت کی خوانین کو آج چی خوانین سے تخابل کر کے دیکھیں سمجھیں اور فوٹوگراف پر تصویر کشی کرنے والے لوگ مخطوط دستویزات کے محافظ خانے ادارہ نیشنل فلم آرکائز کا صدر دفتر پھونہ میں واقع ہے یہ یاد رکھئے نیشنل فلم آرکائز کا دفتر پھونہ 1964 میں حکومت ہند کے محکم اطلاعات ونچریات کی میڈیا یونٹ کی طور پر اس کی بنیاد رکھی گئی تھی اس کے خیام کے تین اہم مخاصد ہے پہلا آئندہ نسلوں کے لیے نایہ بھارتی فلموں کی تلاش ان کا حصول فلموں کے اس ورسے کی حفاظت کرنا دوسرا فلموں سے متعلق اہم امور کی درجہ بندی کرنا ان کا مستخل اندراج کرنا اور تحقیق کرنا تیسرا فلم کے تہذیبی ورسے کی اشاعت کیلئے ایک مرکز خائم کرنا اب دیکھئے اس سبق کے ایک بہت ساری بہترین چیزوں کا ہم نے سمجھا ہے پڑا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس سے تاریخ میں رغبت پیدا ہوگی خدرتی ورسے کی تحفظ اور نگیداش کے متعلق سماج میں بیداری پیدا کی جا سکتی ہے تاریخ کا علم کے اس مناسبت سے تجارتی صلاحیت و سنت و حرفت کی میدان میں اضافہ کیا جا سکتا ہے اس پر غور فکر اور منصوبہ کوئی وندی کی جانے چاہیے تاریخی اور عوامی مخامت کو مذیب خراب ہونے سے بچانے اور آئندہ نسلوں کو بہبود کے لیے ان کے مناسب تاریخ سے نگیداش کرنے کے لیے اسے سمجھنا بہت ضروری ہے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں ہم سرگرمیوں اور مشقی سرگرمیوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے خدا حافظ